کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی ستر ہزار ستر لاکھ ستر کروڑ کتنا بھی دے سکتے جیسا وہ الفاظ کے پڑھنے میں ہے معانی کے جاننے میں تفسیر کے سمجھنے کے اتباع سے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آج کی طرح بھی مینا جراد کی طرح بھی میں جو سوا پارا پڑھا گیا یہ طرح رسول اس میں سرعہ عالی عمران کل بھی شروع کر دی گئی تھی اس کے تین حقوق تقریباً کل ہو گئے تھے وہاں سے شروع کر کے تیسرے پارے کے آدھے سے نصف سے شروع کر کے چوتھا پارا جو لندہ نالو ہے اس کے پاؤنا تک یعنی سورہ عالی عمران یہ جو سورہ ہے اس سورت مکمل مکمل کر دی گئی ہے آج کی طرح بھی قرآن شروع میں سورت الفاغیہ اس کے بعد سورت البخارہ تیسرے نمبر میں ہے سورت عالی عمران عالی عمران اس کو سمجھنا ہے عالی عمران عال کا معنی ہے اولاد ہم درود میں بھی بولتے ہیں وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ نَبِي عَلَيْسَ صَلَىٰ تَوْسَنَام کے خاندان پر تو خاندان فیملی اس کو بولتے ہیں عال عالی عمران کا معنی عمران کی فیملی اس سورت کے نام کا معنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بلکہ اس سورت کا ایک بیگراؤنڈ ہے پس منظر جس کو عبدوں میں بولتے ہیں یہ سورت نازل کب ہوئی کیا سیچوئیشن تھا اس وقت کبھی اس سورت نازل کبھی تو اس کو ذرا مختصر الفاظ دیں کیونکہ باتیں خواہی زیر کے ایک آیت کو بھی لیکن گھنٹے گھنٹے بھی ہم بات کر سکتے ہیں لیکن اللہ جو پیغام ہم کو دینا چاہتا ہے قرآن ہم کو کیا پیغام دیتا ہے اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے بہت مختصر انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی سیلیکٹڈ ٹاپکس منتخب چند ہی مضامین عنوان کو لیکن میں بات کرتا ہوں یاہو بلی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاہ ہیں جیسے لنٹرانوں کے شروع میں پہلے سفر میں کہایا تھا کُلُّ تَعَا مِنَا حِلَّكْ لِبَنِي إِسْرَائِلَا إِلَّا مَا حَرَّمَا لِسْرَائِلُ عَلَى نَفْسِهِ بنی اسرائیل یاہو بلی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ان کی اولاہ کو بولتے ہیں بنی اسرائیل بنی اسرائیل جو ہم بولتے ہیں اس سے مین ملی ہیں قرآن نے کئی جبوں کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروں یا بنی اسرائیل اذکروں جگہ جگہ جو آتا ہے اس سے مرہ دیئے ہیں بنی اسرائیل میں دو گروہ ہو گئے ایک یہودی اور ایک نشارہ یہودی زیونسٹ جیوس جن کو ہم بولتے ہیں یودر گرد دوسرے ٹیٹ ہیں بنی اسرائیل میں سے نشارہ کرسٹینز عیسائی جس کو ہم کہتے ہیں یہ دو گروہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یمن میں نجران ایک علاقہ اس علاقے کے نشارہ کرسٹینز حضور علیہ السلام سے بات کرتوں گل کے وہاں سے نکل کر آئے تھے بڑے ماہر ایک سے بڑھ کے ساٹھ افراد ایک جماعت ایک موہر وقت حانہ کا ایک ملاقات ہوئی عزت کے خاطر ملنے کے تو ایسے اندہ سے وہ لوگ آئے تھے لیکن ان کے دل میں ارادہ یہ تھا کہ محمد سے ہم بات کریں گے بات کر کے ثابت کرنے میں کرسٹینی کی عیسائیت یہ سچ ہے تمہیں جو بلتے ہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں عیسائیت کی اصل عیسائیت کیا کرسٹینی کی عیسائیت یہ کیا ہے اس کو بھی مختصر الفاظ میں سمجھ جائیں عیسائی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا اصل میں تین ایک تو اصل اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم جس کو ماتے ہیں وہ نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولت کہہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کو بولتے مخدس باہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے بیٹے پھر یہ یسی مسیح جی کو بولتے ہیں نا یسی یہ سبباسو جو بولتے ہیں پھر نمبر تین میں نمبر تین میں بعض کنٹری کے عیسائی مانتے ہیں حضرت جبرین علیہ السلام جو پاکستہ روح مخدس ان کو نمبر تین بڑھ کر یہ تین ملکے ایک خدا بولتے ہیں سالی سو سجادہ یعنی سو آؤٹ بھی اچھے الفاظ ہیں ہنگریز میں بھی بول سکتے ہیں کہ ٹریانگل کی طرح یہ تین ملکے یہ اس طرح سے عقیدہ ہوں گا بعض کنٹری کے عیسائی کیا مانتے ہیں یک تو اللہ ہے یک حضرت عیسیٰ ہے نمبر تین میں وہ مانتے ہیں مریعہ مریعہ جب کو بولتے ہیں میری جب کو بولتے ہیں مریعہ جب کو بولتے ہیں اب بھی جاتے ہیں تو یہ تین ملکے خدا یہ ماننے والے عیسائی وہ تو اس عقیدے کو ثابت کرنے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور تین ملکے ایک خدا ہیں یہ ثابت کرنے بات کرنے ڈپیٹ کرنے باقاعدہ ڈپیٹ کرنے کے لئے پٹی مندرم باقاعدہ ڈپیٹ کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے حاضر ہوئے تھے کئی دن تک رکے تھے حضور سے ایک ایک سوال ایک سوال ایک سوال کر کر کے بحث چلتی تھے ایک ہی وقت میں سورہ آل عمران اسی وقت نازل ہوئی ایک ہی وقت میں نمود نائنٹی آیت نمود آیت اللہ ایک ہی ساتھ نازل کر کے ان عیسائیوں کے ان کے جو خدرناف قسم کے جو سوالات گھما گناتے ایسا تو خسانہ حضور نہیں ہارے جو پرواہ ہیں سننے والے لوگ تو ذرا کنفیس ہو جانا ان کے ایمان حل جانا ان کا تزلسل اس کے اندر پیدا کرنا بلکے جو چاہتے تھے پورا کا پورا غارف ہو جائے اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے سے نمود آیت نازل کر کے سمجھے وہی سورہ آل عمران کی آیتیں یہودیوں سے عیسائیوں سے مسلمانوں کو بات کرنے کا انداز دھنگ اس کے اندر سکھنایا گیا نمبر دو آج کی تفسیر میں جو کچھ سیلیکٹڈ ڈاپکس ہیں اس میں جو بولنا ہے نمبر دو حضرت مریم کون میں حضرت مریم کون نمبر دن حضرت عیسیٰ کون یہ بھی ہم اسلامی نظریہ کے اعتبار سے سمجھ جائیں گے عمران جنہوں کو علیہ میں بول رہا تھا عمران بنی اسرائیل کے بہت بڑے اللہ کے ولی عمران ان کا نام بیت المقدس جو فلسلیم بیت المقدس ہے نا وہاں کے بہت بڑے امام حلیہ امام چیز امام تھے بیت المقدس میں وہ امام تھے ان کی بیوی تھی حنہ وہ کنسیر ہوئی تھی پیٹ سے تھی وہ حاملہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے اس زمانے کی طرح ٹکنال عجیب ایسا دلیلت نہیں معلوم نہیں تھا لیکن اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ مسجدوں کے لیے بولکے آپ نے بچوں کی منت مان لیتے دس بچہ ہے تو اس میں سے ایک بچہ مزید کی خدمت کے لیے ہو جاندے بولکے مابا کوئی کے منت مان لیتے تھے دین کی خدمت کے لیے قوم کو کام آ جاندے بولکے ایسا منت مان لے کہ وہ شریعت میں تھا تو جب پیٹ پیٹ سے وہ تھی لڑکا لڑکی معلوم نہیں منت مان لی انی نظر تو لہا انی نظر تو لہا ما فی بطلی محرر فتح قبل نہیں دعا لے کر لی اللہ پیٹ میں کیا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد میں بیت محرر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی میرے واسے گھر کے واسے نکو اس کی کمائی اس کی محنت وہ میرا بچہ بند کے لی قوم کے لی کام آ جاندے لیکن جب دیری وری بھی دیکھا گیا کہ بچی فَلَمَّا وَضَعَتْهَا خَالَتْ رَمْكِ اِنِّي وَضَعْدُهَا انسا اللہ میں میرے اچھو چیتی فیمیل ہو گئی بچی پیدا ہونے لڑکا نہیں ہے بچی کو جاگو کیسا مسجد میں حقمت کے لیے بلکے وقت کر کے ایسا کیسا چھوڑا سکتے تو بہت حیرت بھی ماں کو بڑا تارجم ہوا اللہ بولے کہ لئیسا زکروں اللہ انسا جو تمہیں ارادہ کریں وہ کرو مسجد کے وقت کے لیے بلکے سوچ رہے تھے نا بوچ کرنا ہے تمہیں بساوقات اللہ بول ملئیسا زکروں ماں باپ ان کو ہوئی ہے لڑکی لڑکی ہزار لڑکوں سے بہتر ثابت ہو جائے ایسی کئی لڑکیاں اچھا ایک آج آسان مثال حضرت شدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت آئیشہ امی جان آئیشہ رضی اللہ عنہ بلکہ حضور علیہ السلام کی دفتر لیک افتر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایسی لڑکیاں بچی ہیں جب ہم سوچ کر دیکھیں میرے اور آپ کے جو سا ہزار نی لاتنی کروڑوں کے مرد سے زیادہ وہ آورتیں بسک افضل ایسی ہی تھی حضرت مریم ماں نے نام رکھ لیا سمیتوہ مریم ماں خود نام رکھ لیا مریم ہوا کیا ہے شاکھ میں بولنا ہے منت یہ وہ منت منت لیے تھے ہماری اپنی شریعت کے تر بھی منت بساؤ کا جو کام ہوا رہا ہے فرض کے توفر جو ہمیں کام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں فرض ہے زکاہ دیتے ہیں فرض ہے روزہ رکھتے ہیں فرض ہے تو اس طائب کے کسی کام ہوں یا اللہ میرا احکام ہو گیا ہے تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا اللہ میرا احکام ہو گیا ہے تو میں اتنے روزیں تیرے واسطے رکھوں گا جو میرے اوپر پہلے سے فرض دینا ایسا روزہ منت مانتے بول لینا ہوتے ہمارے زبن میں بول لینا نماز برگی اور کہ عورت میں عورتوں میں زیادہ ہوتا یہ کام میں رہو گئے آنکھوں میں اتنے پیسے چدخہ کروں گا اس طرح سے منت مان لینا شریح ہے غلط چیز کی منت مان بھی غلط ناجائز حرام کام کی منت مان بھی تو اس پر کیا خفارہ ہے کیسا بچنا ہے وہ آگے کے پانوں میں ساتھ میں پارے وغیرہ کے اندر وہ آتا ہے تو منت ماننے کے بارے میں یہ ایک بات ہے حضرت مریم جب پیدا ہو گئے ان کے پیدا ہوگے سے پہنے پہنے حضرت عمران آل عمران جو عمران ہے ان کا انتخال ہو گیا اب پربادش مسجد میں دے دینا ہے وقت مسجد کے لئے وقت ہمارے اپنے زمانے میں ہمیں نہ سمجھنے سمجھنے کے لئے نہیں کہتا ہوں اس میں ہمارے لئے کیا پیغام ہو میں یہ خصہ واقعہ سنانے میں ہمارے لئے کیا پیغام ہو اگر میں اپنے بچوں کے ماں باپ ہم ہیں پیرنس ہیں تو ہمارے دن میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میرے سارے بچے میری دنیا کمانے کے لئے یا میرے بچے کو میں خوب پڑھا ہوں اس لئے کہ وہ اپنی دنیا بنا لے صرف اس لئے چھنے میرے اپنے بچوں میں سے بچہ ایسا ہو چاہے آپ عالم بناو وقتی بناو حافظ بناو یا دنیا کی نئی اعتبار سے آپ اس کو پولیس میں جا داخل کر دو آرمی میں داخل کر دو آئی ایس ای ٹی ایس کلیکٹر بناو یا تازدار بناو کوئی بھی دور مٹکہ ایک معصدس اس کے مرتبے میں مقام مرتبے کے اندر اس کو بکھاؤ نیت آپ کے یہ ہو کہ میری اپنی دنیا بنانے کے لئے نہیں میرا بچہ خود اس کی اپنی فیملی اپنی دنیا بنانے کے لئے نہیں قوم کی خوابانے کے لئے ملک کی خدمت کرنے کے لئے ایسا وقت ماں باپ اپنے بچے میں سے ایک بچے کو سات سال کے لئے آٹھ سال کے لئے نو سال کے لئے مدرسے کی تعلیم کے لئے وقت حضر دیں ایسا ارادہ ہو تاکہ میرے دنیا اور آخرت کے میری قوم کی میرے ملک کا کام آ جائے تو یہ پیغام قرآن ہم کو اس جگہ میں دیتا ہے خیر میں آگے بڑھتا ہوں حضرت مریم اب ان کی پربرش کرنا اب باتوں نہیں انتخاب اب بات ہے انتخاب چونکہ پہلے چھوڑے آپ بچے کے پربرش کون کریں گے اس زمانہ وہ اچھا زمانہ تھا ایک سے بڑھ کوئے یتیم لاواریز بچے ہیں یتیم لاواریز بچے ہیں ان کی تفاہلت کے بس تھے ذمہ داری اٹھا تھے میدے پہ تھے گلنے کے لئے لڑ پڑتے تھے لوگاں نہیں میچ اس کی ذمہ داری کہوں گا یہ نیکی میرے حصے میں آنا یہ سواب کا آتا میں کرنا چاہوں گا ایسا زمانہ اب تو اپنے بچوں کو اپنے پہچانوارے کو سب چھوڑ کر دور بھاگنے کا زمانہ ایسا آتے تھا تو ان میں سے ایک نظر کے ذکرین علیہ السلام قرآن ہوا عجیب و غریب قرآن قرآن اس کو بولتا یا رسول اللہ آپ اس وقت حاضر نہیں تھے قرآن لازی قل اکل بہتے ہیں نا قرآن ان کے اس زمانے میں پیسا ہوا پانی بہتا ہے ندی میں اس میں صبح اپنا اپنا قلم لگ دیں گے جس کا قلم پانی میں بہتر چلا جائے وہ جیتا لیں گے جس کا قلم مخالف سنکھ میں اپوزیٹ سیل میں وہ آئے کھڑا ہو جائے گے وہ جیت گیا ہے صبح کے صبح اپنا اپنے پن ڈالے گی تو حضرت زکریہ علیہ السلام جو حضرت مریم کے انکل ہیں خالو ہیں تو وہ جیت گئے قرآن میں انتہ ناما گیا وہ حضرت مریم کی پرورش اپنے ذمہ داری تھی وہ ذمہ دار بن گئے وقت کے نبی تھے نبی کی تربیت پرورش کے اثر حضرت مریم بسٹر بہترین آقباز خاتم صادق ایک کمرہ بیت المحدث میں اس کمرے میں ہمیشہ وہ خدمت کرتی وقت پر کھانا لے جائے حضرت زکریہ علیہ السلام دے دیتے وہ وہیں عبادت کرتی دیتے اچانک اچانک حضرت بی ترابی میں خورت مزے دیکھتے حضرت عشاء کی نماز میں پڑھا دیا حجیب و غریب با وہاں جا کے دیکھتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام بے موسم کا خل وہ سیزن نہیں تربوز کا لیکن تربوز بہت سارا خل ہے وہ عام کے سیزن نہیں لیکن پکے پکے عام بہت سارے ہیں حجیب ان کو تارچن ہوا اللہ علیہ کی حاضر پوچھتے ہیں مریم بیٹی کہاں سے آیا کنہ یہ خل میرے سوا کون بھی یہ روم کیلی نہیں کس کے پاس بھی اندر آنے چاہ سچے کہاں سے آگیا اللہ قالت اوہ منعین بیللہ انکل وہ اللہ کے پر سے آیا کون بھی انسان نہیں اللہ خود دے دیئے سوئے کرامت میراکل ہے نا انسانوں سے نہیں ہونے کا کام ایسا کام اگر نبیوں سے ہو تو اس کو اسلام میں بولا جاتا معجزہ نبی کے علامہ نبی نہیں ہے نبی کے علامہ سے اگر کوئی کام ولیوں سے اگر ہوتا تو اس کو بولتے ہیں کرامت حضرت مریم رضی اللہ عنہ سے کرامت سادی ہو رہی تھی کہ بے موسم دخل ان کے پاس ہنالی کا دعا زکریہ یا ربا عجیب و غریب سبق کوئی اللہ کا بندہ آگیا بہت بڑے عالی ہیں بہت بڑے مفتی ہیں بہت بڑے مفتی ہیں یا اللہ ان کی برکت سے میری یہ حاجت پوری کر دے ایسا مانگنے کا طریقہ ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو حضرت زکریہ حضرت مریم کے پاس یہ دیکھ رہی فوراں دیکھیں کہ اللہ کی کرامت اللہ کی طرف سے مدد کیا ظاہر ہو رہی ہے وہی کھڑے ہو کے اسی جگہ پہ یا اسی وقت جا کے مغرام میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنے لگی یا اللہ بغیر موسم کے سیزن کے تو پھل دے سکتا مئیہ اور میری بی بی بڑی عمر کے ہو گئے بچے نہیں ہم کو یا اللہ تو وہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے مجھے بچہ دے دے گا عجیب بات دیکھیں اسی جگہ کھڑے ہو کہ وہ دعا کے فرشتے ایک لڑکا تو پیدا ہوگا اس کا نام یحیی یحیی علیہ السلام ہو دے ایک پیغمبر تو پیدا ہوگا اس سے پہلے فرشتے ان کی خوش خبری دے دی کہ ہوگا بساوقات ایسا ہوتا اللہ خبر کر لیتا انہا چاہی یہ ہوگیا سکتا ہے مجھے جا کو اللہ اتنی بڑی سعادت دیانا بلکہ ایک حیل اچھوکا لی تو ادھر دعا کے ادھر سے دعا خبر ہوگی ان کو تاجب ہو پوچھ ایسا انوچ دعا لیکن فوراں خوش خبری ملتے ہی تاجب ہوتا ہے اللہ کیسا اللہ میری بیوی تو بانچ ہو گئی عمر اس کے بہت زیادہ ایکسکریڈیٹ جیسا چانس اچھ نہیں میری عمر اتنی ہو گئی ہے اب جب ہو کیسا مجھے کیسا معلوم ہوگا کہ میری بیوی خاملہ ہو گئی ہے کنسی ہو گئی ہے ہمار تہر گیا ہے کیسا معلوم ہوگا یہ سوال خبر لگے اللہ اس کا بھی جواب دیا سور مریم کے اندر بھی سور مریم کے اندر بھی اس کا تذکیر آتا پھر آگے بڑھتے ہیں یہ میں آپ کو یہ بل رہا ہوں کہ ایک تیسری بات آپ یہ بھی سمجھ جائیں حضرت مریم کو کہیں کہ اس سے اللہ کے لکھ سے بتایا جا رہا تھا فریشتے کے دریئے سے بتایا جا رہا تھا تم کواری ہو کواری کوئی لڑک تمہارا شوہر نے شادی نہیں ہوگی کسی شوہر سے تمہارا کنیکشن نہیں لیکن اس کے باوجود بغیر کسی شوہر کے مرد کے بغیر باق کے تمہارے اسے اللہ بچہ پیدا کرے گا اس کا نام ہوگا عیسیٰ کلیمتہ روح روح اللہ کلیمتنا مسیح اللہ تمہارا ایک لڑکا ہوگا تاجب کی بات ہے تیموں کے تیموں بغیر زیزن کے پھل کا آنا حضرت زکریہ کو ایسی عمر میں اولاہ کی کچھ حملی کا مل جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر اببا کے پیدا ہونا سوک تاجب کی چیزیں سوک تاجب کی چیزیں ہونا اللہ اس کے خدرت اس کے شان ہے کہ بغیر سبب کے اللہ اللہ کے کام خدرت ان کے لیے کسی سبب کی ضرورت بغیر سبب کے اللہ کر کے دکھا سکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پرے میں کافیدہ آجے بھی پاروں کے اندر آتا ہے میں یہ چھوٹی سی بات بل جاتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمران کی اولاہ میں سے ہیں حضرت مریم کی بیٹے ہیں حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم مریم کے بیٹے تو اب اچھی طرح معلوم ہو جائے گا عیسیٰ خدا بھی نہیں ہو سکتے خدا کے بیٹے بھی نہیں ہو سکتے اس بات کو اللہ ذرہ بھی پر ان کے اس کو سمجھائے گا اسی طرح سے ہم اس پارے کو اکتیس سن پارے کو جہاں ختم کرتے ہیں ختم ہونے کے بعد چوتھا پارہ لنٹا نالو شروع ہوتا ہے لنٹا نالو بغوا حتیٰ تن فکوم ممارو لنٹا نالو بغوا ہر جس اللہ کو مجھے رب کو آجا مجھے آنا ہے میں اپنے پسندیدہ چیز کو قرمانی دیتا ہوں شلاحیت پیسے کے اعتبار سے منی کے اعتبار سے شلاحیت کے اعتبار سے اپنے بچے کی مال کی وقت کی آرام کی کسی چیز کی جب میں قرمانی دیتا ہوں اللہ مجھے رب مجھے دیتا ہوں ایک صدقہ اس پہ اٹھا اور ایک صدقہ ہوتا ہے غریبوں کے کام آجانا غریبوں کی مدد کرنا میں اپنے قرآنے اپنے غریبوں کو دیتا ہوں میں اپنے ضرورت کو جا کر جو بچت پیسے ہیں وہی دیتا ہوں وہ سواب تو ملے گا ملے گا کل جیسا کہ بتایا ایک ایک کا ساتھ سو ساتھ ہزار سے زیادہ سواب نہیں سکتا رب کو پانا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز کو قربانی دینا بات لمبی ہو جائے گی مکت المکرمہ کے بارے میں تذکرہ وہ جو نجران کے جوافد عیسائی کرشنز جو آیت میں ان لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا مکہ کو بکہ بکہ بی سے باسا لالذی ببکہ کا تو ان کا انٹردکشن ان کے پاس اس کے اچھ حساب سے کیا دیا تمہاری کتابوں میں بکہ بول کے لکھو ہے نا وہ جو مکہ ہے حضور مکت المکرمہ تقاریف کرا دے ہوئے گو خیر حج کی فرضیت کے بارے میں کل پر سبیس کا تسکرہ آیا تھا حج فرض ایمان کا محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں یا اللہ تجھ سے ہمیں محبت ہیں اب اللہ نے طاقت دے دی صلاحیت دے دی نیشنل کے اعتبار سے انہیں ملکوں کے بادر کے اعتبار سے جو جو رکابت دیتے ساری ختم کر دی وہاں تک جانے کی ساری سہورتیں اللہ ہم کو مہیا کر کے دی اس کے باوجود اللہ کے گھر کو میں نہیں جا گا اس کا مطلب میں اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہوں عورتوں میں عموماً بہت زیادہ زیور آت کے ہونے کی وجہ سے حج فرض ہو گیا ہوتا شادی جس وقت ہوتا ہے اسی سال ان پر حج فرض ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ ان کی ملکت میں زیور ہوتا ہے اب عورتوں کے اعتبار سے ان کے محرم میں بیٹا بھائی کوئی محرم حج کو جا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی لگتی چلے جا سکتی اپنے حج کے سہولت کے بخدر پیسے اس کے پاس ہوتا ہے اگر اپنے محرم میں سے کوئی ایسا نہیں مالدام جوہج کو جانے مانا ہے تو عورت کو دو آدمی حج کرنے کے بخدر پیسے جمع ہونا ضروری خود اس کے اپنے حج کرنے اور اپنے شوہن بیٹا بھائی ان کے پاس تو پیسے نہیں ان کے بھی حج کرانے کے بخدر عورت کے پاس مال زیور جیولز جیولز ہو تو تب جا کے عورت کو حج پرز ہوتا ہے پھر اس کے بعد لنٹانہ کیونکہ آگے ہم ذرا بڑھتے ہیں تو اور دو باتیں شاعت شاعت میں بول لیتا ہوں میں جنگ بدر جنگ اوحج ہمراعون ازاد جنگ ان کے بارے میں حضرت نیترالی میں جو پارے تلاوت کی جو صفحے تلاوت کی اس کے اندر ان سب کا حصہ آتا ہے وہ سارا حصہ آتا ہے بدر کے اندر مسلمانوں کی کامیابی کر لیے گئے عرش کر لیے گئے ان کو ناکامی ہوئے سیکنڈ سال میں جو جنگ ہوئی جنگ اوحج مسلمانوں میں سے ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں سید شہدہ حمزہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی بڑے محبوب چچا اببہ کے نام ہونے کے غم کو حضرت حمزہ کو دیکھ دیکھتے اللہ کے ربی پوری کر لیتے تھے اپنے دل کو تسلی دیتے تھے وہ پیارے چچا شہید ہو گئے ستر صحابہ شہید اللہ کی حکمت مجھے اصل پائنٹ یہ بولنا ہے واقعہ تو بہت نمبر وہ بولنا نہیں ہے صرف ایک پائنٹ جو پیٹا قرآن حق کو دینا چاہتا دوسرے کسی وقت میں یہ بولنا یہ سننا موقع نہیں آئے گا اس لیے میں بول دیتا ہوں یہ ساری چیزیں اگر ہمیشہ ہمیشہ اسلام کے وجہ سے مسلمانوں ہی کو کامیابی دیکھتے کامیابی ہمیشہ مسلمانوں ہی کو گلتی تو کن بھی دنیا میں نام مسلمی نہیں رہے گا غیر مسلمی نہیں رہے گا ایمان بالغیق بھی نہیں سب دیکھیں بھئی اسلام صحیح سکھا ہے کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں ہمیں مسلمانوں کے جان کیسا کیسا مسلمان ہو جانے ہیں اللہ کی ایک حکمت مسلحت ہے یہ زمانہ ایسا ہے جو دور چلتا ہے اس وقت تو پوری دنیا کی طاقت مال فلم انڈسٹری ساری چیزوں کو لگا کے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مجھے اور آپ مسلمانوں کو منافق بنا کے چھوڑے یا اپنے اندر سے ایمان کو کھوکلا کر کے ایتھس جو بہتے ہیں منکرِ خدا خدا سکھ خون بھی سکھ چھلتا ہے سکھ ان کے دریعہ بنا کے چھوڑنے کی چھتر میں یہ چھتائی کا زمانہ ہے حضرت سرجان دومانی شخص کے بولنے کے انداز میں چھلی سے ہم آٹا چھلتے ہیں وہ جو باری باری امدہ ہوتا ہے وہ سب چھنکر بیچے آجاتا ہے جو کچھرا بھون سا کھڑ جاتا ہے اسے اٹھا کے پھیک دیتے ہیں عورتیں چھلتے چھلتے اسے اٹھا کے پھیک دیتے ہیں ایسا چھتائی کا زمانہ چھلتا ہے ہماری عورتیں ہمارے نوجوان مسکول کالیج پڑھنے والے لڑکے بچے یہ سارے کے سارے میں اور آپ بھی چاہوں طرف سے ایسے زمانے میں ہمیں اللہ چھتائی کرتا ہے کون پکہ پیو مسلمان کون منافق کون بیسے کے واسطے میں یا حالت کچھ خرام ہوئی کیا اللہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے نہ کوئی ایمان بلکے نعوذ اللہ کیا اللہ ایسا کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ترکی نہ ایسا زلزلہ آدھے مسلمانہ نہ آدھے ایسے مسلمانہ ان کے ساتھ اچھتا ہے کیا بھائی میرے اللہ رسول نماز کرتا ہے یہ وہ زمانہ چلتا ہے اگزام کھٹین اگزام چلتا ہے ایسے وقت میں جو ایمان پر جم گئے جم گئے ان کچھ کامیاب اللہ کی جب کامیابی مدد آئے گی صرف مزا ان کو بگے گا جو ایسے سخت انتہار کے ترمے پاس ہو گئے جنگے احد کے اندر ستر صحابہ شہید تو ہوئے لیکن ایک بھی عرشت ہو کے غیرہ شہ پاس نہیں ایک مسلمان بھی نہیں پھر اس کے بعد وہ ناکامی کو اللہ اسی جگہ کامیابی سے بدل دیا جس وقت تو پہاڑ کو تیر انداز ان کو اللہ کی حسول خنا کر دی میرے آرڑ دے گئے تک نیچے نہیں اترنا لیکن جب جنگ ہو گئے جیسا ان کو لگا پورے مال تحسین کر لیتے ہیں ہمیں بھی اتر پا جائیں گے بہت سے اتر کر آگئے پیچھے سے حضرت خالی اس وقت مسلمان نے کی وہ تیر اندازوں کو لے کر ادھر سے آئے جو کفار بھاگ رہے تھے وہ پھلک کر دیکھے کہ ہمارے آدمی آگئے کمال میں انہوں بھی پھلک کر آگئے بیچھے مسلمان پس گئے تھوڑی دیت آئے اسی ہنگا میں ایک شخص بک بک بڑا خندر لے کے پھینکا حضور علیہ السلام حضور انوار صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ہمارے آقا سرکار علیہ وسلم کے چہرے میں خوال ایک دالے ہوئے تھے وہاں آنکے لگا دانت مبارک شہید ہو گئے لوہا ایسا پیشانی کے ماتے کے پاس ایسا اندر جائے چھپ گئے اندر پھت گیا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ ہے ان پر زخمی حضور کے ایک جزت سیم چہرہ لکھنے والے ایک صحابی وہ شہید ہو گئے ان کو دیکھ کے بات بولے گی محمد شہید ہو گئے یہ بات پہلی نا بہت سارے مسلمان ہتیت پہلے کے بیٹھے وہ یہ ہاتھ پہر توڑ کر بیٹھے جیسا اب نڈکوں کیا چھپائے گا اب ایمان میں ہم کو کیا فائدہ اب ایمان میں ہم کو بھی دلوں کو جیدوڑے جیسا اللہ محمد تو ایک نبی ہے اس سے پہلے بھی کئی سارے نبی آیا ہم کو بنی اسرائیل مارے شہید کیے وہ ختل ہو گئے نبی شہید ہو گئے نبی اگر فکری موت نیچرل دل سے وہ انتخال کر گئے تمہیں مرتد ہو جائے گی کافی ہو جائے گی تمہیں فورا اللہ ہم کو پوچھتا یہ آج بھی وہی کی طرح سے سوال ہے خیر بات نبی ہو جائے گی سورة آلی امورانی کہ ختم میں بالکل لاسک میں اللہ آیت کے اندر چار باتیں نیازیں کامیاب بول یا ایوہا لذین آمنو سبیرو وصابیرو ورابیدو بتق اللہ چار باتیں نیازیں حالت خٹین نہ گئے سبر کرنا جم کے رہنا حالت آج خراب آگئے ہیں مسلمانوں پر چاروں طرف سے ہماری مسلمان عورتوں پر بچیوں پر بچوں پر سب کے خلاف حالت آ رہے ہیں ہمارے داڑی پر بھی پردے پر بھی توپی پر بھی مسجد پر بھی ہر چیز پر سوال آگئے ہیں ایک نمبر ایک حالت دھڑی نہ لے تو صدق مصابی مقابل میں ٹف آگیا تو وہاں جم کر چھوڑ کو دینا نہیں کامپرمیس کرنے نہ لیں چھوڑو آج پردہ چھوڑ دے لیں گے سباہوں کو آزان چھوڑ دے لیں گے پرسوں کو مسجد چھوڑ دیں گے ایک 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 چھوڑ کے دیتے جائیں گے پھر آخر زیرو قابل رموکیش کہنے گے اس وقت تک کوئی لوگ راضی ہونے والے نہیں جب تک ہم ان کی طرح کافر نہیں ہو جاتے نن مسلم نہیں ہو جاتے وصابی ورابی نمبر تین بہت آسان مثال اگر دینا ہے تو ہماری بستی میں جس طرح سے ہر گلی میں گیٹ ڈال دیتی رات میں کوئی چور نہیں آنا گلتی ایسا ہمارے ایمان پر شیطان کہاں کہاں سے ڈاکا ڈال سکتا کہاں کہاں سے ہمارے ایمان کو ہمارے بچوں کے ایمان کو خطرہ لیں وہاں سے گیٹ لگا دی سرحض بارڈر کو بند کر کے رکھ لینا نمبر چار اللہ بولے فرائض کو پورا کرو اللہ اس سے بچنے کے لئے بولا کہ اس سے بچ کر رہو لعن لکم تفریحون تفریحون کامی آنی وکٹری سکسس ہے نا یہ چار چیزوں کی وجہ سے ہی آئے گی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی جو بیغام ہم کو دینا چاہتا ہے اس کو سمجھ کر ہم اپنے دوست احبام اپنی اولاد وہ بھی سمجھانے کہ اللہ منہی حمد سعادت نصیب فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب دعا آمین رب دعا